اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی یونیک اور مزیدار پیری پیری چکن کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس مزیدار کباب کے ساتھ ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی سوس بھی تیار کریں گے اس پیری پیری چکن کباب کی ریسپی کو میں نے خود سے کریئٹ کیا ہے اور یوٹیوب پر آپ کو یہ ٹھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چوپر میں پانسو گرام کے برابر بون لیس چکن تھائے ڈالیں گے اور اس کو آپ نے دھو کے اچھے سے ڈرائے کر کے استعمال کرنا ہے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ڈے ٹی سپون آپ نے اس میں کٹی ہوئی لال میچوں کا استعمال کرنا ہے اب آدھا ٹی سپون اور ایگنو بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک ٹی سپون ڈرائیڈ پاسلے بھی ڈال دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں تین چوتھائی ٹی سپون کالی میچوں کا پاودر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون پیپریکا بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ٹی سپون کشمیری لال میچوں کا استعمال کریں گے چار سے پانچ بڑے سائز کے لہسن کے جوے بھی اس میں شامل کریں گے اور دو ٹی بل سپون فریش لیمن کا جوز بھی اس میں شامل کریں گے اب یہاں پر آپ نے ایک ٹی سپون کے برابر براؤن شگر کا استعمال کرنا ہے اور آدھا کب باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ایک درمیانے سائز کی پیاز کو باریک چوب کر کے اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو چوب کر لیں گے بس خیال رکھئے گا اس میں آپ نے پیاز کو اچھی طرح سے نچوڑ کر ہی استعمال کرنا ہے اب اس کیمے کے مکسچر کو کھلے براؤن میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے کم سے کم تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تو چلیے جلدی سے زبردست سی سوس کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک بول میں آپ نے ایک چوتھائی کپ کے برابر میونیز ڈالنی ہے اور ایک چوتھائی کپ کے ہی برابر آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے اب اس میں آدھی ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون گارلک پاوڈر آدھی ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر اور آدھی ہی ٹی سپون آپ نے پیپریکا کا استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون اور ایگنو اور ایک ٹی سپون ڈرائیڈ پارسلے ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹی سپون آپ نے براؤن شگر کا استعمال کرنا ہے اب اس میں آدھا ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے بہت ہی مزے دار یہ سوس بن کر تیار ہوتی ہے اور ان کبابوں کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے تو چلیے اب کباب کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کرنا ہے پھر آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے کیمے کا مکسچر لینا ہے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر یک جان کریں گے پھر ہاتھوں کی ہتیلیوں میں پریس کرتے ہوئے اس کو فلیٹ شیپ دیں گے اس کباب کو آپ نے اوول شیپ میں تیار کرنا ہے پیری پیری کباب کو خوبصورت لکھ دینے کے لیے میں نے یہاں پر بٹر نائف کا استعمال کیا ہے بٹر نائف یا کسی بھی چھوڑی کی دوسری سائٹ سے آپ نے کباب پر مارکس دینے ہیں بس خیال رکھئے گا کہ ان کٹس کو آپ نے زیادہ ڈیپ نہیں لگانا بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام کباب تیار کر لینے ہیں میں نے جو ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ کے دس سے بارہ میڈیم سائز کے کباب بن کر تیار ہوں گے اب کباب کو فرائے کرنے سے پہلے آپ نے اسی طرح سے ٹری کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دینا ہے جب کباب فریز ہو جائیں اور اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیں تب آپ لوگوں نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اگر آپ لوگ پیری پیری چکن کباب کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پر یعنی جب کباب فریز ہو جائیں تب آپ لوگ ان کو نکال کر کسی بھی زپ لاغ بیگ میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اب کباب کو فرائے کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں کباب فرائے کرنے کے لیے آپ نے فلیٹ پین کا استعمال کرنا ہے اور اس پر ہم ایک چتھائی کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور ایکے کر کے اس پر کباب رکھتے جائیں گے کباب کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور جیسے جیسے کباب شرنک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگ کباب ایڈجس کرتے رہیں گے بس اسی طرح سے وقفے وقفے سے آپ نے کباب کی سائٹس کو چینج کرتے ہوئے ان کو فرائے کرنا ہے اور یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ پیری پیری چکن کباب کو آپ لوگ بہت زیادہ تھک نہیں بنائیں گے چھے سے سات منٹ میں یہ کباب بن کر تیار ہو جائیں گے بس خیال رکھئے گا کہ کباب کو آپ نے اوور کک بلکل نہیں کرنا تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے زبردست قسم کے پیری پیری چکن کباب تیار کیے ہیں یہ اتنے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے کباب کی اس ریسپی کو آپ لوگ داوتوں میں سٹارٹر کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ مہمانوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے داوت مینیو میں اس ریسپی کو ضرور ایڈ کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو میری باقی کی کباب کی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو بس اس ریسپی کو تو آپ سب نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین رمضان سپیشل میں آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی یونیک قسم کے سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے اور دھائی سو گرام چکن سے آپ لوگ دھیر سارے یہ سنیکس تیار کر سکتے ہیں برڈے پارٹیز اور افتار کی دعوتوں کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے اس ریسپی کو ہم دو مختلف طریقوں سے تیار کریں گے تو یہاں پر ہم ٹائم کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دھائی سو گرام کے برابر بون لیس چکن بریس لیں گے اور اس کو دھوکے اچھے سے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اور بائٹ سائز میں اس کو کٹ کریں گے اب اس میں ہم آدھی ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور آدھی ہی ٹی سپون ہم اس میں لیسن کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون دھنیا پاودر بھی ڈال دیں گے اب اس میں ایک ایک چھٹکی یلو اور ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون کے برابر فریش لیمن کا جوز بھی اس میں شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون گاڑھا دہی بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھر ٹیبل سپون کے برابر تیل بھی ڈال دیں گے اور ان مسالوں کو چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے 30 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے دیں گے اب یہاں پر ہمیں وائٹ بریٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ نے رولنگ پن سے اچھے سے بیل لینا ہے اب چھری کی مدد سے بریٹ کی سائٹس کو کٹ کریں گے ان سائٹس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو ہلکا سا ٹوست کر کے آپ لوگ بریٹ کرمز تیار کر سکتے ہیں اب اس بریٹ کو چار ایکول حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے چیز سلائس کا استعمال کیا ہے اس کو بھی آپ نے چار حصوں میں کٹ کرنا ہے اب ایک پین میں ہم میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو پکنے دیں گے اس ریسپی میں اگر آپ لوگ فوٹ کلر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں چکن کو گلانے کے لیے اگر پانی کی ضرورت پڑے تو آپ لوگ ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اب ان چکن پیسز کو اچھے سے ڈرائے کریں گے اور ان پر ہلکا ہلکا براؤن کلر آنے دیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آف کرنا ہے اب جو بریٹ کے ہم نے چار پیسز کیے تھے اس میں سے ایک پیس لیں گے اور اسی طرح سے چیز کے سلائس کے بھی چاروں حصوں میں سے ایک حصہ آپ اس پر رکھیں گے میرے پاس یہاں پر بیبی سپینچ تھی جو کہ سیلڈ میں استعمال ہوتی ہے میں نے چھوٹا سا ایک لیف اس کا بھی لگایا ہے اب اس پر ایک چکن کا پیس رکھیں گے اور وڈن سکیور میں اس کو پیرو دیں گے میں نے یہاں پر چھوٹے سکیورز کا استعمال کیا ہے اس لیے اس میں صرف تین بریٹ کے پیسز آئیں گے اس ریسپی کو آپ لوگ بڑی سکیورز کے ساتھ بھی تیار کر سکتی ہیں بس اسی طریقے سے تمام سکیورز تیار کر لیں گے اور دھائی سو گرام چکن سے آپ کی بارہ میڈیم سکیورز تیار ہوں گی اس ریسپی کو ہم دو طریقوں سے بنائیں گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی پرانا پین لینا ہے اور اس میں سٹینڈ رکھنا ہے اور اس کو میڈیم تو ہائی فلیم پر پہلے اچھے سے پری ہیٹ کریں گے پھر اس کو کور کر کے چیز کے میلٹ ہونے تک بیک کر لیں گے اور اگر آپ اس کو ایر فرائر میں بنانا چاہتے ہیں تو تین سو پچاس فیرنہائٹ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر آپ لوگ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ایر فرائے کریں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ چکن بریٹ سکیورز تیار کی ہیں اگر آپ لوگ مہمانوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ بچوں بڑوں بزرگوں سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی مست ٹرائے ریسپی ہے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اور آسان ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ریسپی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین رمضان سپیشل میں آج آپ کے ساتھ بلکل نئی شیپ کے ایک نئے سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی اس خوبصورت ریسپی کو بنانے کے لیے صرف پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس ریسپی کو ہم تین مختلف طریقوں سے تیار کریں گے اور ٹی ٹائم اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ آئیڈیل ریسپی ہے اور اگر آپ مہمانوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر وائٹ بریٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ نے رولنگ پن سے بہت ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے پھر کسی بھی بڑے سائز کے جار کے کور کا استعمال کریں گے اور اس سے آپ نے بریٹ کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لینا ہے اب چھوری کی مدد سے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے پانچ کٹس لگانے ہیں بریٹ کی سائٹس کو ویسٹ نہ کیجئے گا اس کو ہلکا سا ٹوست کر کے آپ لوگ بریٹ کرمز تیار کر سکتے ہیں اب اس بریٹ کے سلائس کو آپ نے فلاور کی شیپ دینی ہے اور اس کی پیٹلز کو جوڑنے کے لیے پانی کا استعمال کریں گے ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے میں جس طریقے سے اور جہاں جہاں پانی کا استعمال کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے اور انگلی کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے اچھے سے سیل کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بریٹ سے ہم نے کتنا خوبصورت فلاور تیار کیا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے جتنے آپ نے بریٹ سلائسز تیار کرنے ہیں اتنے فلاورز تیار کر لیں گے اب اس کے سینٹر میں آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے ٹومیٹو کیچپ لگانا ہے پھر آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں موزریلا چیز ڈالنی ہے اور اب یہاں پر باریک کٹی ہوئی ہری شملہ مرچ کو آپ نے اس کے اوپر اچھے سے پھیلا دینا ہے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں بھی اوپر سپرنکل کریں گے اور سینٹر میں بلیک آلیف کا استعمال کریں گے اب اس پر تھوڑا سا اوریگنو بھی ڈال دیں گے بس اسی طریقے سے آپ نے تمام فلاورز تیار کر لینے ہیں تو چلیے اس کو بنانے کا پہلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ان کو آپ نے بیکنگ ٹری پر رکھنا ہے اور کسی بھی پرانے پین کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پہلے اچھے سے پری ہیٹ کرنا ہے پھر اس کو کور کر کے بارہ سے پندر منٹ کے لیے یا چیز کے میلٹ ہونے تک اس کو بیک کریں گے تو چلیے اس کو بنانے کا دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں بریڈ فلاورز کو آپ نے ائر فرائر میں رکھنا ہے اور 350 فیرنہائٹ یعنی 180 سیلسیس پر آپ لوگ اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے ائر فرائر کریں گے اب اس کو بنانے کا تیسرا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو ڈائریکٹ پین پر رکھیں گے اور لو فلیم پر کور کر کے اس کو چیز کے میلٹ ہونے تک پکنے دیں گے تو دیکھا آپ لوگ ان نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا دماغ کا استعمال کر کے آپ لوگ خوبصورت قسم کے سنیکس بنا سکتے ہیں بس آنے والے رمضان میں آپ نے اسی طرح کی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار کی جانے والی ریسپیز ٹرائے کرنی ہے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے بھی یہ آئیڈیل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی میری ریسپیز اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو آج کے سنیک کا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا سنیک کا آئیڈیا شیئر کروں گی جس کو آپ لوگ چکن چیز بریڈ کونز بھی کہہ سکتے ہیں اس سنیک کو ہم بنا فرائے کیے دو مختلف طریقوں سے بنانا سیکھیں گے بنا محنت کے افتار کی دابتوں میں آپ اپنے مہمانوں کو یہ ریسپی بنا کر امپریس بھی کر سکتے ہیں سموسے پکوڑے اور کچوری سے ہٹ کر یہ سنیک کی ریسپی انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ٹائم کو بنا ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے فرش کٹا ہوا لہسن ڈالیں گے لہسن کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے اب ہم اس میں دھائی سو گرام کے برابر بونلس چکن بریسٹ ڈالیں گے جس کو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور چکن کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک چکن کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب چکن کا پانی ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں تین چھوٹھائی ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے آدھی ٹی سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈالیں گے اور آدھی ٹی سپون ہی ہم اس میں لال مرچوں کا پاؤڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پیپریکا ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں سفید سرکا ڈالیں گے آپ اس کی جگہ لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالیں گے اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے مسالوں کو جلنے سے بچانے کے لیے ہم یہاں پر ایک چتھائی کپ پانی کا بھی استعمال کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ بھر کے باری کٹی ہوئی بند گوبی ڈالیں گے بند گوبی کو آپ نے ایک سے دو منٹ تک کے لیے پکانا ہے یا جب تک بند گوبی ہلکی سی سوفٹ نہ ہو جائے تب تک آپ لوگ اس کو پکائیں گے جب بند گوبی ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تب ہم اس میں آدھا کپ باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور ایک سے سوہ ایک کپ کے برابر تک ہم اس میں باری کٹی ہوئی شملہ مش ڈالیں گے اور ان سبزیوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم چار سے پانچ ڈیبل سپون کیچپ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب اس مکسچر کو کھلے برطن میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کو آپ نے مکمل طور پر ڈھنڈا کر لینا ہے پھر ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون مایونیز ڈالیں گے اور ایک کپ بھر کے باریک شرد کی ہوئی موزریلا چیز بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تو چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر گارلک بٹر بھی تیار کر لیتے ہیں ایک بول میں ہم آدھا کپ کے برابر پگھلا ہوا انسالٹڈ بٹر ڈالیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون فریش کرش کیا ہوا لیسن ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون کے برابر آپ نے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں پر ہم بریڈ کے سلائسز لیں گے اب رولنگ بین کی مدد سے بریڈ سلائس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے اور کسی بھی تیز شوری کی مدد سے آپ نے اس کی چاروں طرف سے کناروں کو کٹ کر لینا ہے اب اس میں سے ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کی ایک سائٹ پر آپ نے ہلکا ہلکا سا پانی لگانا ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے میں جس طریقے سے اور جس سائٹ پر پانی لگا رہی ہوں بلکل آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے بس خیال رکھئے گا کہ آپ نے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اب ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے ان سائٹ پر پانی لگایا ہے اور انہی دونوں سائٹ کو میں نے آپس میں جوڑ کر اس کو کون کی شیپ دینی ہے اب دونوں سائٹ کے کورنرز کو جو ہم نے پانی سے گلے کیے تھے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے آپ نے اس کو سیل کرتے جانا ہے اور اس کو ایک کون کی شیپ میں تیار کریں گے بس خیال رکھئے گا کہ اس ریسیپی کے لیے آپ نے فریش بریڈ کا ہی استعمال کرنا ہے اب ایک بار پھر سے میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کون کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے فٹا فٹ سے دونوں سائٹ پر پانی لگا کے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے ہوئے کون کی شیپ دے دینی ہے جب آپ کونز تیار کر لیں تو آپ نے ان کو کور کر کے رکھنا ہے اب جو چکن کی سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اس میں سے آپ نے پہلے بہت ہی تھوڑی سی اس میں ڈالنی ہے تاکہ کون کی جو نوک ہے وہ خالی نہ رہے اس کے بعد آپ نے اس میں اپنی مرضی کے حساب سے سٹفنگ کرنی ہے چکن کا مکسٹر ڈالتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے جانا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی سٹفنگ میں نے بہت اچھے سے کی ہے اور اس کی سائٹس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ ہماری کہیں سے بھی ٹوٹی نہیں ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام کونز کو تیار کر لینا ہے میں جو ریسی پی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ کی بارہ سے چودہ کونز آسانی سے بن کر تیار ہوں گی اب جو گارلک بٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ بریش کی مدد سے ان تمام کونز پر اچھی طرح سے لگا دیں گے اگر آپ کو لیسن نہیں پسند تو آپ لوگ صرف بٹر سے بھی اس پر برش کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے طریقے سے ان کونز کو بنانا سیکھتے ہیں اب ان تیار کی گئی کونز کو آپ نے ایک بیکنگ ٹری پر رکھنا ہے اب ایک بڑے سائز کا پرانا پورٹ لیں گے اور اس میں آپ نے ایک سٹینڈ رکھنا ہے اب چکن چیز کونز کی ٹری کو آپ نے اس سٹینڈ پر رکھ کے کور کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بارہ سے پندہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ اس کو اون میں تین سو پچاس فیرنہائٹ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر بارہ سے پندہ منٹ کے لیے بیک بھی کر سکتے ہیں تو چلیے کونز تیار کرنے کا اب دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں تیار کی گئی کونز کو آپ نے ایر فرائر میں رکھنا ہے اور تین سو پچاس فیرنہائٹ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر آپ لوگ اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ائر فرائر کریں گے اور ائر فرائر اور بینہ اون کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ائر فرائر میں بھی یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی کرسپی مزیدار قسم کی یہ ریسپی ہے بس آپ لوگوں نے اس رمضان میں ایک بار اس کو میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ بلکل نئے سنیک کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں اقصا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقصاز کزین رمضان سپیشل میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ اور آسان چکن لزانیا کی ریسپی شیئر کروں گی جو دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے کئی گناہ مزیدار بھی ہے لزانیا بنانے کے لیے اب آپ کو لزانیا شیٹس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ اتنی آسان اور مزیدار ریسپی ہے کہ ہر کوئی اس کو بنا کر تعریفیں سمیٹ سکتا ہے تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک سے ڈے ٹیبل سپون بھر کے آپ نے کرش کیا ہوا فرش لیسن ڈالنا ہے اب اس کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے جب لیسن فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں پانچ سو گرام چکن تھائی کا کیمہ ڈالیں گے اور کیمے کو آپ نے اس کا پانی ڈرائی ہونے تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے جیسے ہی کیمے کا پانی ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز جس کا وزن دو سو سے دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے پیاز کو کیمے کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ٹیبل سپون کے ہی برابر آپ نے اوریگنو کا استعمال کرنا ہے اب تین چوتھائی ٹیبل سپون اس میں چینی کا استعمال کریں گے اور تین چوتھائی ٹیبل سپون کے ہی برابر آپ نے سفیز سرکے کا استعمال کرنا ہے اور آدھا کپ کے برابر ٹومیٹو سوس بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی آپ نے چار سے پانچ ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ بھی اس میں ڈال دینا ہے اب اس کو مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو آپ لوگ دو بڑے ٹیماتروں کو پیس کر اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ کا بھی ڈال دیں گے اور ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ کو باریک چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کو گلانے کے لیے اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ لوگ آدھا کب تک پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر فلیم کو آف کریں گے اور خیال رکھئے گا کہ کیمے کا مکسچر بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو جوسی فارم میں تیار کریں گے لزانیا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بڑے سائز کے شل پاستا کا استعمال کیا ہے اس کو آپ نے ڈبے پر دی ہوئی ہدایت کے مطابق بوائل کر لینا ہے اب جو کیمے کا مکسچر ہم نے تیار کیا ہے وہ آپ نے اس پاسٹا کے اندر بھرتے جانا ہے پاسٹا کی سٹفنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے یہاں پر آپ نے کنجوسی سے کام نہیں لینا میں نے اس ریسپی کے لیے ہاف پیکٹ پاسٹا کا استعمال کیا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے تمام شلز آپ لوگ بھرتے جائیں گے لزانیا بنانے کے لیے آپ نے پاسٹا کی سٹفنگ پہلے سے ہی کر لینی ہے اور وائٹ ساؤس آپ لوگ بعد میں تیار کریں گے تو چلیے وائٹ ساؤس کی بھی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک پین میں ہم دو ٹیبل سپون انسالٹڈ بٹر ڈالیں گے اور تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں میدہ شامل کرنا ہے اب میدے کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب میدہ اچھے سے بھون جائے تب آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب ہم یہاں پر ڈھائی کپ کے برابر دودھ اس میں شامل کریں گے اور میدے اور دودھ کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں آدھی ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون سفید مرچو کا پاؤڈر اور آدھی ٹی سپون آپ نے اس میں اوریگنو کا استعمال کرنا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آن کر دینا ہے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب ساؤس گاڑا ہونے لگے تب ہم اس میں چار سے پانچ چیڈر چیز کے سلائسز ڈالیں گے اور چیز کے ملٹ ہونے تک آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پر آپ فلیم کو آف کریں گے وائٹ ساؤس بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آپ راؤنڈ بیکنگ ڈش کا استعمال کریں گے اور اس کی بیس میں آپ نے تھوڑا سا وائٹ ساؤس اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے پھر جو ہم نے سٹفٹ پاستہ تیار کر کے رکھا تھا وہ ایک ایک کر کے آپ نے راؤنڈ شیپ میں ہی لگاتے جانا ہے میں نے یہاں پر گلاس ڈش کا استعمال کیا ہے آپ لوگ میٹل ڈش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمے کا مکسچر اگر جوسی بن کر تیار ہوگا تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست نکل کر آئے گا اب اس کے اوپر آپ نے ضرورت کے حساب سے موزریلا چیز اچھے سے پھیلا دینی ہے اب سارے کا سارا وائٹ ساؤس آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دینا ہے اور پھر سے تھوڑی سی موزریلا چیز اس کے اوپر پھیلا دیں گے میں نے اس کو خوبصورت لک دینے کے لیے کیچپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اور ساتھ ہی بلیک آلپس کا بھی استعمال کیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اوریگنو اچھے سے سپرنکل کریں گے اب اس کو تین سو پچھتر فیرنہائیڈ یعنی ایک سو نوے سیلسیس پری ہٹیڈ آون میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو لیجئے تیار ہے بہت ہی آسان اور دکھنے میں خوبصورت چکن لزانیا جس کو میں نے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لزانیا کو آپ نے فوراں سے گرمہ گرم سرف نہیں کرنا بلکہ اس کے ٹیمپریچر کے ڈاؤن ہونے کا ویٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو گرمہ گرم کٹیں گے یا سرف کریں گے تو اس کے پیسز جو ہیں وہ بکھر جائیں گے میری اور میرے گھر والوں کی تو یہ بہت ہی فیورٹ ریسپی ہے اور یہ میری بیسٹ لزانیا کی ریسپی ہے اب آپ سب نے بھی اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر اس رمضان میں ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ بچوں بڑوں بزرگوں سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور جس کو بھی آپ یہ بنا کر کھلائیں گے وہ آپ کی تعریفیں کرتا کرتا نہیں تھکے گا اگر آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ